اسے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہو تو یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں انسان کی زندگی میں ناممکن کو دعا ممکن بنا جاتی ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کے دعا مانگو دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور جب صدقہ آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو وہ آپ سے کچھ کہ کے جاتا سننا چاہیں گے کیا کہتا تو اب معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں نا تو صدقہ کہتا ہے تیرا شکریہ میں حقیر تھا تُو نے عزت دے دی میں فنا ہونے والا تھا تُو نے مجھے بقا دے دی میں دنیا کا تھا کیونکہ دولت دنیا کی ہے تُو نے مجھے اللہ کا بنا دیا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ جب دولت یہ انسان صدقہ نکالتا ہے نا تو کئی چیزیں کہ مجھ میں کوئی برکت نہیں تھی تُو نے اللہ کے نام پہ خرج کرنے سے مجھ میں برکت دے دی مولا علی کہتے ہیں نحجوبہ لاغہ میں جب راہِ خدا میں کچھ دو جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دے دو گلہ میرا عذیت تو نہیں کر رہا آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے سب کو مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے دو راہِ خدا میں جب دو تو زیادہ دے دو کہ مولا کیوں کہ کیوں کہ تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو وہ دنیا میں لیے پھر رہا ہے ہے تمہارا آخرت میں تمہیں ملے گا میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی بھئی آپ لوگوں کا حسن سماعت بہت بلند ہے اب میں ایک جملے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں دو افراد سفر میں ہیں مثال کے طور پر ہوائی جہاز کا سفر ہے کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں جو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا جتنا سامان دینا چاہے مجھے دے دیجئے اسلام آباد پہنچ کے آپ کو واپس کر دوں گا اب انسان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ سامان اسے پکڑا دے نہ مجھے سامان اٹھانا پڑے گا نہ یہ ساری زحمتیں اسلام آباد پہنچ کے مجھے ہی سامان مل جائے گا مولا فرمارا ہے جو راہِ خدا میں دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا تمہارا ہی رہتا ہے جن کو دے دیتے ہو وہ دنیا میں اٹھائے پھر رہے ہیں آخرت میں تمہیں ہی پلک کے آ جائے گا آپ نے غور فرمائے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مانگو تو رہے خدا میں کچھ دو